شروع اللہ کے نام سے قبرستان کا ویرانہ تھا اور حضرت بحلو دانہ رحمت اللہ لے اس ویرانے میں خموش بیٹھے قبروں کو ٹک ٹکی باندے دیکھ رہے تھے پاس گزرت ہوئے راستے سے خلیفہ حرون رشید کی شاہی سواری گزری خلیفہ نے بحلول کو یوں اکیلے بیٹھے دیکھا تو سواری رکنے کا حکم دیا بحلول یہاں کیا کر رہے ہو میں ایسے لوگوں کی ملاقات کو آیا ہوں جو نہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں نہ مجھ سے کوئی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں بحلول رحمت اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا حرون نے گہرہ سانس لیا اور پوچھنے لگا بحلول کیا تم مجھے پل سرات سے گزرنے اور میدان حشر کے سوالات اور جوابات سے متعلق کچھ قبر دے سکتے ہو یقیناً بحلول دانہ نے جواب دیا لیکن اس کے لئے تھوڑا احتمام کرنا ہوگا کیا علی جا انتظام کروا دیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤ کیا کرنا ہے میں ابھی حکم کیے دیتا ہوں پھر علی جا اپنے ملازمہ کو حکم دے یہاں آگ جلائیں اس پر ایک بڑا طوا رکھیں اور طوے کو گرم ہو کر سرخ ہو جانے دے کلیفہ کے کہنے پر فوراں آگ جلائی گئی اور ایک بڑا طوا اس کے اوپر رکھ دیا گیا جب آگ نے اپنا زور پکڑا تو طوا بھی گرم ہو کر آگ کی طرح ہی سرخ نظر آنے لگا لوگوں کی نظریں اسی طرف مذکور تھی اور دل ہی دل میں سب یہی سوچ رہے تھے کہ خدا جانے آج بحلول کیا کرنے والے ہیں علی جا بحلول نے خلیفہ سے کہا پہلے میں اس طوے پر کھڑا ہوں گا اور اپنا طارف کرواؤں گا یعنی میرا نام کیا ہے میرا لباس کیا ہے اور میری خوراک کیا ہے اس کے بعد آپ بھی اسی طرح کھڑے ہوں گے اور یہی بتائیں گے حرون تو جیسے کانپ اٹھا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے گرم طوے پر کوئی ایک لمحہ بھی کھڑا ہو پائے مگر پھر دل کو تسلی دی کہ خیر ہے پہلے تو بحلول ہی کھڑے ہوگا نا جب وہ کھڑا ہونا پائے گا تو میری باری کہاں سے آئے گی مگر حرون کو کیا خبر تھی کہ وہ بحلول کے برابر تو نہیں ہو سکتا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے حرون نے حامی بر ہی لی اور کہا چلو تم پہل کرو میں بھی بول دوں گا بحلول تیزی سے اٹھے اور طوے پر قدم رکھ کے بولے بحلول خرکہ جو کی روٹی اور سرکہ یہ کہا اور فوراں نیچے اترائے لوگوں کی حیرت کی انتہا ہو گئی کہ بحلول کو تو طوے نے کچھ بھی نہیں کہا اب باری تھی حرون کی حرون تو جیسے شیر ہو گیا کہ جب بحلول کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیا ہوگا تیزی سے طوے پر قدم رکھا ابھی اپنا شاہی نام بھی پورا نہ لے پایا تھا کہ چیخیں بلند ہو گئیں اور جٹ سے نیچے کود گیا بحلول یہ تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حرون کے پاؤں جل گئے اگر بحلول کو جلن تک نہ ہوئی بحلول مسکرا دیئے آلی جا آپ ہی کی فرمائش تھی کہ مجھے قیامت میں پل سرات پر سے گزرنے کے بارے میں کچھ بتاؤ تو دیکھا آپ نے جو لوگ خدا پرست ہیں دنیا کی دل فریبیوں سے دور ہیں وہ بڑے آرام سے پل سرات سے گزر جائیں گے مگر جو دنیاوی شانہ شوقت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اس سے کہیں زیادہ عذاب سے گزرنا پڑے گا جس کا آپ نے تھوڑا سا نظارہ لیا ہے اللہ اکبر خلیفہ حرون اور قریب کھڑے سب لوگ کمال حیرت سے بحلول دانا کی طرف دیکھنے لگے جیسے کہنے کو الفاظ تو ہیں مگر بولنے کو زبان نہ ہو